اسلام علیکم ناظرین آج سپرین کورٹ میں اہم کیس تھا لیکن اس سے زیادہ اہم کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے عمرال خان کی سزاکی موطلی کا فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے اور پھر نیٹ رامیم کے حوالے سے جو اسلامباد سپرین کورٹ میں مقدمہ تھا جیسے عمر عطا بریال کے دیرے سزارت ویچ میں اس حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ سینئر کرنیس ہیں بورٹ کے بہت سینئر کرنیس ہیں کانونی اور آئیم معاملات کو سمجھتے ہیں عمران پسید انہی سے ملائے راست نانتے ہیں عمران کی انتہائی کے جو اسلامباد ہائی کورٹ کا اس کا ساتھ ساتھ ہے اس کو آپ کی سمجھ سے دیکھتے ہیں کہ کتنا نویل ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا افیکٹ کیا ہوگا دیکھیں ایک تو اس کا امپیکٹ ہے نا کہ عمران صاحب کی اس میں برکری ہوئی اس کیس کی اددر پر عمران صاحب مجھے اٹھجین میں آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں ہاں کسی اور کیس میں اگر required ہے آپ مجھے میں detain کر سکتے ہیں اس میں اور خاص بات بھی ہے کہ یہ خان صاحب کی صرف کنوکشن سسپنڈ ہوئی ہے کنوکشن کے ساتھ خان صاحب کی جو نائلی ہے وہ بھی خان صاحب کے ساتھ اٹھج ہوگئے تو خان صاحب کی نائلی چند کر لے گی خان صاحب کی نائلی بسوط حتم کر لے گی مطابق کنیس چلائے از اوڑ دے سائیڈ ہوگا کہ تو سیکس سائیڈ ہوگا خانیفہ اکرا دیا جائے گا اور خان صاحب کو الیکشن نہیں لٹھائیں گے اس کیس سے خان صاحب رہا ہے لیکن خبریں آپ کے سامنے کی کہ ایک اور کیس میں سائیپر کیس میں خان صاحب کا جولیشن ریبان کر دیا گیا ہے اور کر انہیں عدالت میں میجھ کرنے کا کہا گیا ہے لیکن اس میں ایک اور چوز کی ہے کہ آج کے اس شماعت کے بعد ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع ہونے تھے وہ ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع نہیں ہو سکتے ہیں جن اپنا انتظار کرتا رہا کے آئیں گے بچل کے جمع درمائے کے دو بچل کے بھی جمع نہیں درمائے جاتا سکے اور جو بیسرہ دام تک ناؤ سپرات پر مچھے میں رہے اور وہ بھی تھوڑے دیر پہلے جاری کیا گیا اس کے مندرجات پر ضرور پڑھنے کے لاہر ہوں گے اور یہ بیت کے حامل ہو گے تو تو اس میں دیتیل لیزنگ دی گئی ہے کہ کیا وجہ بنینے کی ایک میں جو شخص جو پرکران اس کے منصف میں رہا جس پر یہ سمیل انظامات لگے کہ اس نے توجہ بنائے کے جو دھرے ہیں تو توائے فاظت کے ان کو اپنے ڈیکاریشن میں صاحب نہیں کیا تو اس کی حدیثم کے تین سامٹری سزاد کو سرسپیکٹ کی گئی ہے اس کی وجہات بھی زیادہ اس بات ہے ان اسی پیسلے میں دے گئی ہیں جب میں آپ کے کہنا کہ ہم نے سزادہ ہے تو اپنے کا بکرانہ سزادہ کے خلاف ایک اپنیم بلک شرمہ بیوز میں اپنیم کا خرشتہ ہوتا ہے اس میں سزادہ ختم ہوئی تو بھائی دائی جب میں آپ کو سزا ہوتی ہے کسی بھی نیچے والی عدالت سے آپ کو اپر والی عدالت میں آتے ہیں تو آپ دو چیزیں اپلیٹ فوروک پر فائل کرتے ہیں جہاں میں اپلیٹ فوروک جناب خانصر کی سزادہ تو جو نے یہ ساتھ بات نہیں پورت جائے ہمیں دو درخواب میں دائی ہوئی کہ اس سزادہ کے اقلاق کے اس کو غلطہ درہ دے دے دوسر میں درخواب دائیتی گئی اس سے اس اپلیس اپلیکیشن کہتے ہیں وہ تو فرق درخواست ہوتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس سے پہلے آپ ایسا کریں کہ میری سزادہ کو سسپینٹ کر کے مجھے رہان کر دیں مجھے زمانت دے دیں جب آپ لئے فیصلہ اس کیس کا کریں گے جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے قابلے قبول ہوگا تو آج وہ جو دوسری درخواست ہوتی ہے سسپینٹن اپلیکیشن کہ مجھے زمانت پر رہان کر دیں تاہو محصان ہی جب تک آپ مکمل کی اس کا فیصل نہیں کرتے تو ابھی خان صاحب کی سزاد سسپینٹ کر کے ان کے زمانت پر ایک دلاتی میں چلے کہ اگر آپ بیٹی سائٹ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پریسطا اس دباؤ کا نلیتہ ہو سکتا ہے کیونکہی وہ ملیتا ہے میندیو سمنٹا کے پیسلا کسی دباؤ کا نتیجہ ہوگا حال دو کہ PTI نے ایسا ضرور نقلب ایکی گفرنس دینے کی کوشش کی لیکن کوشش کی ہے کہ برکور کوشش کی ہمارے دباؤ سے ہماری حق میں پیسلا آیا گا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہو ہی سکتا یہ PTI نے وہ جماعت ہے جس کے نام کے ساتھ سیاسی جماعت کے نام کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے آخر والا پاکستان تحریک کے عزام دیو سان کی تحریک ابھی انسان کی تحریکی بھی چلا رہے ہیں اور انسان کے نظام کے ان کو خود بھی یقین نہیں ہے اور اپنے پورٹ نویٹی سے مختلف پیسلیزر جاری کروا کے مختلف کلامی جاری کروا کے اپنے جو سوشل ویڈیا کی ان کے جو ٹیم ہے اس کے سریعے اس قسم کے نیسجز کرنے اور اپنی پیگر کے اپنی ویب سائیٹ ہے جو اتنام کا پیج ہے اس پر کرنا کہ دیکھیں کہ یہ تو عامر فاروق صاحب کا ہے یہ تو انسان پر سچت نہیں ہے ہاں جو فیصلہ ہوا ہے متفقہ طور پر تھا اگر متفقہ طور پر نہیں ہوتا ایک جنٹ پر اختلاف کرتا تو یہ ریفنج جنٹ پر پاس چلا جاری ہے لیکن متفقہ فیصلہ تو خان صاحب کی رہائی ہوئی ہے تو جو پچھلے دنوں سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے اس پر یہ معافی مانگی نہیں مانگی اس میں مانگی لئے کیونکہ ان کی ترگیت کی نہیں کیا کہ اگر آپ نے غلط کیا ہے تو اس غلطی کا اطلاع کر لیں تو اس غلطی پر معذر کر لیں نہیں ہاں جب سچتے بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایک جگہ میں دو دو معافی بھی مانگ دیں اماعت میں آپ کو یاد ہوتا کہ اس جو غزا خانت ہے چیز لیکشن کمیشنر کے حالے سے کچھ نہیں ہوئی تھی جمران خان صاحب میں بیان آتی ہے تو ایک تو این اعلان خرم پر سکھو دیا تھا تو خان صاحب میں معافی نہیں مانگے گئے بابا روان صاحب کے وقی ہے تھے اب ہاں پر کہاں میں جاکتے ہیں کہ ایک ہی بجائے پر دو معافی مانگنا پڑی گئے میں آدمی چیز لیں phi سے ک Spieler کی مانگا پر پار سکران کے آپ کو گئے اگلے سماعت تک لے گئے اس کے بعد میرے دنیا کیوں گے سوشن میڈیا کے اوپر میں یہ سوالیں بوچھی ہے دیں یہ کیسے بھی سکتا ہے کہ یہ کی بائیوہ ہو اور ایک ہی وقت میں دو عدالتوں میں چل رہا ہوں کہ ایسی تو دنیا میں کل نظیر نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں ایک طرف کیس ہوئے اور اور ہی تو وہاں پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے سبیم کورٹ چلے جائے سبیم کورٹ اس لئے تو اس فیصلے کا جائزہ لے کے اپنا حکم سادے فرمائے یا اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر مورزت کرے ایسا نہیں ہوتا وہ پریشن بالدار جو تھا ہم کان کیا تو پھر ماملہ درافو جائے کہ یہ پی sama پر مغیرزت کر گئے آج جا کے پیسنس میں آگیا لیکن سبیم کورٹ نے پر اگلی تاریخ نہیں دی حمکی اس کے سباتی لیں کہ یہ اپنی 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 بھی موجود ہے جو کوئی نہیں ہوانے چاہیئے تھا وہ سبیم کورٹ نے کاغریزٹ ہی نیا وہ نہیں لینا چاہیئے تھا حال دو ہوں کہ یہ فرزہ بلکل ٹھیک ہے یہ ہی بنتا ہے جب میکسیم میں اس میں کیا ہو جاتا ہے اس سے اگر آپ کو چیز نکالتے ہیں کہ اگر آپ سسپنشن نہ ہوتے تو میکسیم یہ ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا وقین کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ نوٹس کریں اس ٹیٹ کو بلائیں اس ٹیٹ کو بلانے کے بعد اس ٹیٹ کو نوٹس ہونے کے بعد یہ ہی ہونا تھا یہ ہی ہونا تو جو آج ہوا تو دو دن کے بعد دو دن پہلے ہو گیا لیکن جہاں تک نیاب ترہ مینکی بات ہے نیاب ترہ مینکی میں اس میں تو آج دوبارہ سوئی اندنس کنے لے شاہد صاحب نے کہا کہ آپ اس کو فر پورٹ بنائیں فر پورٹ بنا کے زمانت کریں یا اس سے پہلے سپریم پورٹ پرینٹرس انپلسیویل کا فیصل کریں اس پر کیا کہتے ہیں بلی آسان اب یہ تو اسی سخت بات نہیں اور طلب باتیں بھی ہیں لیکن حقیقت حقیقت سے اٹھ کے ہم کوئی بات نہیں کریں اس میں چیز صاحب کہتے ہیں کہ دیکھ ہم نے تو سپریم پورٹ پرینٹرس انپلسیویل کا اسے فیصلہ نہیں کیا کہ ایٹرانی جنگل صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جو تو وہ قانون بنائے ہیں ایک ریویو ایکٹ ہے اور جو صاحب جو سپریم پورٹ پرینٹرس انپلسیویل بھی لے ہم دلتی آئیں ہم ان کو دروس کرتے ہیں تو ہم سے مولد لے کے کہتے ہیں کہ ہم نے دلتیوں کو دروس نہیں کیا اب ہم کیا کریں ہمارے پاس ایک راستہ ہی ہے کہ عدالت کا کام بند کر دیں دوسرا راستہ ہی ہے کہ عدالت کا کام جاری رکھیں اور پھر نئی پاڑیمان آت بنکھائیں اور اس قانون کا جائزہ لے لیں اب اس کے ذکر کیا بات ہو رہی ہے ایک چیزوں نے اور بھی کہی وہ بات بتا کے پھر اس پر انجلسز کر لیتے ہیں ایک انہوں نے یہ کہا کے دیکھیں یہ جو قانون بنا ہے پریکٹس انکلسیو بھی یہ ادلیا ازادی کے خلاف ہے یہ آئین کے منافی ہے یہ ایک حملہ ایک طرح کا آئین کے اوپر ادلی کے ازادی کے اوپر ہے اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں اس قانون کے اوپر کوئی رائے بھی نہیں دے رہا آپ رائے دے بھی رہے ہیں قانون کو آئین کے منافی بھی کہہ رہے ہیں غیر قانونی بھی کہہ رہے ہیں ادلیا کی ازادی میں حملہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں ابھی آپ نے اس کے قانون کو فیصل کرنا ہے فیصلے سے پہلے آپ کہتے ہیں ساری رائے دینے کے بعد میں اس کے کوئی رائے نہیں دے رہا تھا۔ بات یہ کہ کہ آپ اس قانون کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو عدالت کا کام کیسے رکھتا ہے؟ عدالت کے کام میں یہ جو اتنے اختلافات پیدا ہوئے ہیں جو بینچس میں جرس امان کٹھ کے جا رہتے ہیں، بینچس سے الگ ہو رہتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوتا اس قانون کے خلاف نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے مرمانس میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پارلیمان آئے گی اس قانون کا جاہزہ لے کے فیصلہ کر دے گی۔ مطلب آپ نے تو سسٹینشن آرڈر تیرہ اکڑٹ جاری کیا اس قانون کے خلاف غلط ہیا سہی۔ آپ اس قانون کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے کہ وہ آئین کے برقلاف ہے، آئین کے منافی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پارلیمان بنے گی وہ اس قانون کا جاہزہ لے گی تب تک جو سٹی آرڈر آپ نے دے رکھا ہے وہ جاہزہ نہیں دے رہے گا۔ یہ کس قسم کے آپ کے مارس دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ ایک غلط حقائق ہے۔ کورٹ میں بیٹھ کے آپ چیزوں سے پاکستان ہے آپ غلط کورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو اٹالی چلر یہ نہیں کہا تھا کہ مجھو کانون بنے ہیں اس میں غلطیاں نہیں۔ اٹالی چلر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو دو کانون بنے ہیں اس میں کچھ چیزیں اوورلیپ ہو رہی ہیں۔ تو ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کنسٹ کر کے یا جو پارلیمنٹیرم کے ساتھ کنسٹ کر کے ان کو ریکنسائن کر لیتے ہیں۔ اوورلیپنگ ہو رہی ہیں ان کو ریکنسائن کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹالی چلر نے اطراف کیا تھا خود ہمارے سامنے آکے کہ اس میں فالٹس ہیں اس میں نتائس ہیں ایسے تو تھا ہی نہیں۔ آپ کو اس میں کوئی بات کیے آپ دس ٹیپ بڑھ کے بھی اور بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات اس کا کانسیبنس ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹالی چلر صاحب اگر یہ کہہ رہے تھے اوورلیپنگ تھے اور اس کو ریکنسائن کر رہا تھا۔ اس صورت مجھنا کہ دونوں قانون مجھود ہوتے ہیں۔ دونوں قانون مجھود ہوکے تو اوورلیپنگ ہوتے ہیں۔ آپ نے تو سپریم پورٹ پرکٹرس کسیبنگ گل کو کارکہ اس پہ اس کو جاری رکھا۔ مجھر اکتہ آپ نے اس کو سینجیسائیٹ کر دیا ہے۔ پھر کانون تو پیچھے ایک کی بچائے۔ جب کانون نے بچائے تو اس کے اوورلیپنے میں کسی کانون کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر آپ اس کو سلسینٹ کر دیں۔ پھر آپ اس نے کارش کر دیں۔ اس نے کہا۔ ہم نے اجازب ہے یہ ہی نقرہ ہے۔ مجھے ہی نگہ یہ گیا۔ ہم نے وہ حیاتے چاہئے ہیں۔ ہم سے ہر ایک اکلاف آقے دارے پر کرتے ہیں۔ کسی اور اکیسمنٹ پر کرتاری ہو جائے گا۔ وہی چرتا رہ گا۔ چھتا رہ گا۔ وہی جاتے رہیں گے۔ اور اس نے اس کو شرропتہ کیا۔ جاندے میں آپ نے عمر رسیب کو سنا۔ عمران رسیب کو سنا۔ امیر برسی مبارک آپ جیسے ہیں ڈاؤنے ہیں ایک دبیرانہ رائے ہیں بہت دبیر سیزنگ کوٹ رپورٹر ہیں بہت سینیر جنگلی سے بہت انڈپینڈنٹ رائے ہوئی ہیں اب اس کے اوپر بزید کچھ کہنے کی نجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب تک عدالتیں اپنا پپلا دوسرے ہی کرتے ہیں جب تک میریٹ اور انصاف پر مبلی فیصلے سنانے کی روایت قائمی ہوں گے جب تک ججز میریٹ پر نہیں لگتے اس وقت تک پاکستان میں عدالتوں کے حوالے سے رہیس چلتے جائے گی مجھے ارادت دیجئے خدا حافظ